بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اخبال آپ ہی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین جس طرح انسانوں کی زندگیاں چلتی ہیں ویسے ہی زندگی کے ساتھ ساتھ بیماری بھی کچھ لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری سے پھر شفا عطا کرتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیماریوں میں گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں یعنی گناہ کم ہوتے ہیں کیونکہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو کسرس سے یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کے علاج کے لیے مختلف طریقہ علاج موجود ہیں کچھ لوگ یعنی الوپیتک کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ ہومیوپیتک کی طرف جاتے ہیں پھر آئیرویدک طریقہ علاج ہے ہربل ٹریٹمنٹ ہے حکمت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو طریقہ علاج ہے جو کہ تقریبا کہا جاتا ہے کہ چار ہزار سال پرانا طریقہ علاج ہے جس کی ابتداء چین سے ہوئی اور اس طریقہ علاج کو ایکیوپنکچر کہتے ہیں یعنی یہ سوئیوں کے ذریعے سے یا پنکچر سے علاج کیا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کبھی دوسری میڈیکل ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ حاوی ہو گئیں لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یعنی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے باوجود ماسٹر آف سرجری ہونے کے باوجود بھی ایکیوپنکچر کی پریکٹس کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکیوپنکچر کیا ہے کون سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ایکیوپنکچر سے اور کتنا فائدے مند یہ طریقہ علاج ہے اور یہ یعنی ان تمام موضوعات پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرنل ارشاد صاحب اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رائز ان شائن پاکستان میں بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکیوپنکچر جو ہے کیا ہے یہ اس طریقہ علاج کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ میں ایک ایسے علم کے متعلق بات کروں جس کو اللہ تعالی نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے لیکن ہمارے ہاں عدم واقفیت کی وجہ سے ہم اسے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے دنیا کے تمام باقی حصوں میں موسٹلی ایون ان دا ویسٹ اس کو پریوریٹی ون کر دیا گیا ہے آج کل یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو چائنہ میں جیسا آپ نے بتایا بھی چار ہزار سال پہلے سے رائز تھا اور ان کے پاس تقریباً دھائی ہزار سال پرانی باقیدہ لکھی ہوئی کتابیں اور نسخیں موجود ہیں جو شنگائی میوزم میں رکھے ہیں کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے اور اس بیماری کا یہ علاج ہے چینیز اس معاملے میں کافی کنجوز تھے انہوں نے اس علم کو بہت عرصے تک کسی کو نہیں سکھایا وہ کہتے تھے یہ ہمارا مورسی علم ہے اور اس کو صرف ہم چائنہ والے ہی پریکٹس کریں گے لیکن چیئرمن ماہو کے آنے کے بعد جیسے کہ اس نے تمام دنیا جانتی ہے اس نے چائنہ کو تقدیل کر دیا اسی طرح اس نے ایگوپنکچر کیلئے بھی یہ کہا کہ نہیں یہ زیرتی ہے کہ کیسے علم کو جس میں انسانیت کو فائدہ اور آرام پہنچ سکتا ہے ہم صرف اپنے تک محدود رکھیں ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں جنرل زیا مرہوم کا چیئرمن ماہو سے بڑی اچھی گہری دوستی تھی تو ماہو نے سب سے پہلے زیا کو کہا کہ زیا ہم ایک ایسا علم سکھانا چاہتے ہیں دنیا میں جس کو ہم نے آج تک کبھی کسی کو نہیں دیا تو آپ ہمیں کچھ ڈاکٹر بھیجیں جو ہمگار سے آگر چائنہ میں ایکوپنکچر سیکھیں تو سب سے پہلے پاکستان آرمی کے تین ڈاکٹر سیلیکٹ ہوئے اور وہ ایکوپنکچر سیکھنے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے پھر ڈبل ایچو والوں نے اس کو فائدہ اٹھایا اور تمام دنیا سے ڈاکٹرز آنے شروع ہوئے اور ایکوپنکچر دنیا میں اس طرح سے سیکھ کر اور جانے شروع ہو گیا سر آپ بھی آرمی کی طرف سے آپ گئے سیکھنے کے لئے میں بھی آرمی کی طرف سے گیا اور پھر دوبارہ میں چائنہ دوبارہ ایڈوانس ایکوپنکچر کورس کرنے کے لئے پھر بھی آرمی کی طرف سے گیا تین دن میں نے گئے کورس تھا تو وہاں جانے کے بعد یقین کی جگہ کہ ہماری تو حیرت سے آنکھیں کھولی رہ گئے کہ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر کے لئے اس کو کنسیو کرنا بڑا مشکل تھا کہ سب کچھ کیا سے ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ہم جب ان سے پوچھتے تھے کہ سر اس کا جواز کیا ہے اور یہ کیسے ہوا کیا ہوا تو ہمیں پروفیسر جواب ایک ہی دیتا تھا کہ don't ask questions مت پوچھو ہمارے ماسٹرز نے ہمیں یہ علم سکھایا ہے اور ماسٹرز ہمیں رسے سچ بولتے تھے انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کیا اس لئے اس کو جاؤ بس پریکٹس کرو اور یہ کام کرے گا یوں نو بھی کہ مسلم آئیوز ٹو تنک کہ what were those masters کون تھے وہ وہ ان کا اتنا اعترام اور عزت سے نام لیتے تھے تو میں تو یہ قیناً اس نتیب پہنچا کہ وہ بھی کوئی نبی رسول کوئی پیغمبر ہوگا جس نے ان کو یہ علم سکھایا ہے کیونکہ اس کا بڑا عزت سے نام لیا کرتے تھے وہ لوگ تو چینیز نے تو اس پر کوئی ریسرچ نہیں کیا وہ تو کہتے تھے ہمیں باقی جب یہ ویسٹ میں پہنچا تو ویسٹ والوں نے تو اس ہائپو تھیزرس پر عمل نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو باقاعدہ ریسرچ کریں گے کہ یہ ہے کیا اور کیسے کام کرتا ہے کیونکہ جسم کے چند مخصوص نکتوں پر باریک سی سویاں لگا کر اور صرف بیس منٹ کے لیے اس کو بٹھا دیجئے اور داس بارہ دن تک سویاں لگائیے اور اس کا وہ مرض طریق سیکھ ہو جائے یہ ایک بڑا ناقابل قبول حقیقت ہے جو کہ ایز ای ڈاکٹر تو بڑا مشکل تھا قبول کرنا اس بات کا لیکن چونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایسا ہوا تو بہرحال ویسٹ نے اس کو بڑی ریسرچ کری اور ویانہ میں باقیدہ اس کا ایک ریسرچ سینٹر قائم ہوا جہاں پر ایگو پنکچر وہ باقیدہ ریسرچ کی جاتی ہے اور آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں چائنہ کے علاوہ امریکہ لندن آسٹریہ جرمنی فرانس ان میں تمام میں یہ ایکو پنکچر اسی چوٹس قائم ہوئے جہاں وہ اپنے ڈاکٹروں کو باقیدہ ایکو پنکچر کی تعلیم دیتے ہیں اس کے لئے ایم بی بی ایس ہونا لازمی ہے ورنہ وہ ہر ایک کو ایکو پنکچر نہیں سکھاتے اس لئے میری ایکیو پنچر جو ہے وہ جب تک کوئی ایم بی بی ایس پر تو اس کو نہیں سکھایا جا بلکل نہیں ڈاکٹر کو صرف ڈاکٹروں کو چائنہ میں چائنہ میں بھی یہی ہے دی اونلی ٹیک ایم بی بی ایس ڈاکٹرز اچھا ایم ڈی اور ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ایم ڈی ایم بی بی ایس ڈاکٹرز وہ کسی کو اور کو نہیں سکھا تو وہ کہتے ہیں نہیں بیسیکلی یہ ڈاکٹر کو اتنا آنا چاہیے کیونکہ یہ پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ہے تو وہ ایسا چلتا رہا باقی جہاں تک میں نے اس کو پریکٹس کیا تو میں نے اس کو اتنے سال سے پریکٹس کر رہا ہوں اور میں نے ایسے ایسے بیماریوں میں اس کو استعمال کیا اور دیکھا جہاں پر ایس ایم ڈاکٹر آپ اور میں ہم سمجھ دے ہیں کہ ہم اس میں مریض کو زیادہ کچھ نہیں دے سکتے مسئلن کون سی ایسی بیماری ہے مسئلن میں ابھی بتاؤں گا آپ کو بیسیکلی جو اس کا طریقہ علاج ہے اس کا بنیاد یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے ڈیفینسز کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ اپنی بیماری سے خود لڑتے ہیں اور اس کو قابو پاتے ہیں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بس بیسیکلی اس کا کنسیپٹ یہ ہے اب ایسی بیماریاں مثلاً سب سے پہلے میں کہوں گا ریومیٹا ایڈا ایٹھرائٹس کٹھیا کا جوڑوں کا درد ہے جس کا کوئی علاج میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے ایکسیپڈر پین کلر کھاتے رہی ہے اور اجازت ہوا تو سٹیرائٹس پر ڈال دیا اس کے لیے یہ تیر بیہدف علاج ہے کیونکہ اپنا سسٹم کو اس نے اس کے قابل کر دینا ہے کہ وہ بیماری پر قابو پا سکے اسی طرح استما ہے جس کو حکیم کہتے ہیں دمہ دم کے ساتھ اس میں آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے جو بنسیز ہے استماٹکیز لائف لانگ استماٹک لیکن استما کا علاج ایکوپنکچر میں سو پرسنٹ موجود ہے اسی طرح سے اس کا استما کو اور آگے بڑھا دیجئے آپ نے دیکھا کرونک اوبسٹرکٹی پلمنیڈیزیز ہیں سی او پی ڈی جیسو سی او پی ڈی جیسو کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ایکسیپ ڈسک کے بیشارہ رات کو بھی اکسیجن لگا کر سو جائے اس میں مریکولسلی کام کرتا ہے ایکوپنکچر اور بلکل اس کا اکسیجن لیول ایمپروو ہونا شروع نارمل ہونا شروع جاتی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی بیماری ہیں مثلا سکن ڈیزیزز میں سوریسس ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اسی طرح سے میگرین ہے آپ کو پتہ ہے میگرین میں کوئی بیماری سے علاج نہیں ہے ٹرائی جنرل نوریلجیا ہے درد جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس قدر خوبصورت علاج ہے ایکوپنکچر میں کہ مریض میں خود حرام نجاتا تھا بعض اوقات اور میں تو آج یقین کی جگہ مجبور ہو گیا کہنے کو یہ ایک مریکولیس ٹریٹمنٹ ایک موجزہ دی علاج ہے جہاں میں ایز ایک ڈاکٹر خود اتنا کنوینس ہو گیا کہ یہاں یہ کیسے ہو گیا فروزن چولڈر ہے سر ٹیکنیک آف ٹریٹمنٹ کیا ہے کیا کوئی فریکوینسی دی جاتی ہے کرنٹ دیا جاتا ہے نالز میں دیا جاتا ہے یہ ہے کہ انہوں نے جسم کے اندر انہوں نے کہا کہ انرڈیز دا کرکس آف لائف زندگی کا دار و مدار انرڈی پر ہے ہمیں بڑی کروڑ سے ایکزامبل دیتے تھے کہ آپ کو ملیریا ہو گیا تین دن کا اس کے بعد آپ اس ترسل اٹھنے قابل نہیں رہتے کیونکہ اس نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا آپ کی انرڈی ڈبلیٹ ہو گئی ایکوپنکچر آپ کی انرڈی لیولز کو واپس سٹینٹھن کرتا ہے سارا کیسے کرتا ہے انہوں نے کہا کہ انرڈی کے بارہ چینل ہیں جو جسم میں فلو کرتے ہیں چینلز چینلز مینز ایک لائن ہے پائپ لائن ہے پائپ لائن ہے اس کے اندر وہ انرڈیز فلو کرتی ہیں چھے فرنٹ میں اور چھے بیک میں ہر میجر آرگن کا ایک انہوں نے بنا دیا کہ کارڈیک ہارٹ کا چینل سٹمک کا چینل لنگ کا چینل کٹ کیڈنی کا چینل اس طرح تمام میجر بارہ آرگنز کو انہوں نے ہر ایک انرڈی کا چینل بنا دیا انہوں نے یہ کنسیپٹ یہ دیا کہ فور ایزمپل ایک ایستما کا پیشنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے لنگز کی انرڈی کمزور ہے اس کا قوت مدافعت کمزور ہو گئی وہ لڑ نہیں سکتا موسم سے نہیں لڑ سکتا بیٹریہ سے نہیں لڑ سکتا اس کو اگدم ایستماٹک اٹیک ہو جاتے ہیں آپ اس کے لنگز کو دوبارہ انرڈی پروائیٹ کیجئے کیسے پروائیٹ کیجئے لنگ چینل جو جا رہا ہے جلدھنگ باڈی پر بنی ہے اس کے پوائنٹ پر آپ یہ باریک سی سویاں ہیں بہت باریک سی چاندی کی سویاں جو ایسے نظر بھی نہیں آئیں گی وہ اس پوائنٹ پر مخصوص نکتے ہیں اب وہ مخصوص نکتے یہاں تھوڑا سا میں آپ کو وقت لے لوں مخصوص نکتے کیونکہ ہمارے ابھی بریک کا ٹائم ہے سلوٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہاں آپ سے بریک پہ جائیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو تفصیلا پھر آپ سے جانیں گے کہ اصل ٹیکنیک آف ٹریٹمنٹ ہے کیا میں بتاؤں گا یعنی پھر آپ الیبریٹ کر کے بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ علاج کیا ہے ناظرین چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ پر شدت میں حضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں نہیں ہے پہ رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی ویورز ویورز والکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال آج ہم اپنے شو میں بات کر رہے ہیں ایک طریقہ علاج پہ جو کہ ایکیو پنکچر کہلاتا ہے چائنیس طریقہ علاج ہے چار ہزار سال پہلے اس کا آغاز ہوا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایکیو پنکچر کس طرح سے یہ علاج کیا جاتا ہے یعنی جو نیڈلز ہوتی ہیں چاندی کی جو کہ بظاہر نظر بھی نہیں آتی بال جتنی باریک ہوتی ہیں ان کے ذریعے مختلف انرجی چینلز جو کہ بارہ جسم میں موجود ہیں چھے سامنے کے حصے میں اور چھے پیچھے کے حصے میں ان انرجی چینلز میں انرجی ڈالی جاتی ہے تاکہ انسان بیماری سے لڑ سکے اور اس کی قوت مدافیت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر کرنل ارشاد صاحب جی کرنل صاحب آپ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے اس طریقہ علاج کے بارے میں اور آپ نے نیڈل کا بتایا تھا جی میں بتا رہا تھا کہ وہ تقریباً تین سو ساٹھ نکتے ہیں جسم میں ویریس چینلز پہ کسی پہ بارہ کسی پہ بیس کسی پہ ہر ایک چینلز کے مخصوص تعداد کے نکتے ہیں ان نکتوں پہ یہ چاندی کی جو میں نے دکھایا تھا سوئیان لگا کر بیس منٹ تک اس سوئی کو وہاں لگائیں تو دے ایکٹیویٹ ڈی چینل اس چینلز کو ایکٹیویشن ہوتی ہے اور اس میں انرجی کا فلو شروع ہو جاتا ہے اس میں اب وہ نکتے کیسے تلاش کیے جائے ہم جب چینلز میں پہنچے تو وہ تو پروفیسر تھے ان کو سب پتا تھا یہ یہاں نکتہ ہے یہاں نکتہ ہے لیکن ہم جیسے ان کو سکھانے کے لیے یہ پوائنٹ ڈیٹیکٹر ہے اس پوائنٹ ڈیٹیکٹر میں یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اس نکتے پر لگائیں گے تو یہ بولنا شروع کر دے گا اور اگر اس وہ نکتے پر بولے گا جہاں لگے گا وہاں بولے گا اور اگر وہ نکتہ آپ نے صحیح نہیں لگایا تو یہ نہیں بولے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس پر نکتے پر الیکٹرومیگنٹک فیلڈ باقی رسرانونی اسکین سے ڈیفرنٹ ہے اچھا اور اسی نکتے پر اگر آپ سوی لگائیں گے تو ایکٹیویٹشن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اس کا کمبینیشن جو میں نے بتایا کہ مثلا ایستما میں ایک الگ کمبینیشن ہے مرگی میں کے لیے ایک الگ کمبینیشن ہے ٹرائی جیمنال نورلجیا کے لیے الگ کمبینیشن ہے اور وہ کمبینیشنز ان کے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں کہ یہ یہ پوائنٹ پر آپ سویاں لگا دیجئے اس کا ٹھیکٹمنٹ یہ ہو جائے گا تو یہ سویاں جب ہم اس کو لگا کر بیشمنٹ تک بٹھاتے ہیں تو وہاں چینلز میں ایکٹیویشن ہوتی ہے اور انرجی کا فلو بڑھنا شروع ہو جائے سویاں لگانے کے جو اپریٹس ہے وہ الگ ہوتا ہے سویاں صرف سویاں ہاتھ میں ہاتھ سے پوڑ کے میں آپ کو ایک راجزت دیں گے تو میں آپ کو سویاں لگاؤں گا سب سے خوبصورت بات یہ ہے اس نکتے سے خون نہیں نکلے گا آپ تیسی تصور کیجئے گا کہ ایک انسان کو سوی چپ جائے اور وہاں پر خون نہ نکلے میں آپ کو تکلیف دوں گا بعد میں میں آپ کو سویاں لگا کے بتاؤں گا کہ کرتے ہی خون نہیں نکلے گا اور درد نہیں ہوگا یہ نکتوں کی خوبی ہے کہ اس نکتے پر اگر آپ نے سویاں لگائی ہے تو درد نہیں ہوگا اور اگر کہیں اور لگائیں گے تو درد ہوگا یقیناً وہ تو سراملنگ سکن پر غلط جگہ لگائیں گے تو درد بھی ہوگا اور خون بھی نکلے گا تو صرف سویاں لگا جانے نہیں صرف سویاں لگانے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف سویاں لگانے ہیں وہ پوائنٹ جہاں پر سوئی لگائی ہے وہ اس چینل کو ایکٹیویٹ کرے گا اور چینلز میں انرجی کا فلو شروع ہو جائے گا تو سر سوئیوں سے کیسے انرجی چلی جاتی ہے آپ نے پرک کیا نا پرک مطلب ہے جو پین کا سنس تھا اس پین کا سنس پہ جب اس نکتے کو آپ نے لگایا تو وہ پین سنس کنورٹنٹو انرجی اچھا وہ اس کو ایکٹیویٹ کرے گا اور وہ چلا جائے گا اب یہی تمام کچھ سوچ کر تو میں نے کہا نا جیسے بیانہ نے کہا یہ کیسے کرے گا سوئی یہاں لگا دی اور ایکٹیویٹ چینل ہو جائے گا انہوں نے کیا کیا اس کو اس پر ریسرچ کی اور آج انہوں نے جرمنز نے ایک ایسی مشین نکالی ہے کہ اگر پیشنٹ کو آپ اس پر ننگے پر کھڑا کر دیں تو اس کو بڈن دبائیں کہ اس میں ستمک چینل آ جائے تو اس کے پورا ٹی وی پر اس کا ستمک چینل کی لائن آ جائے گی مطلب یہ ہے کہ اس لائن میں انرجی فلو کر رہی ہے اور وہ نکتے اس پر پیشنٹ ہو جائیں گے اس آدمی کے لئے خاصتوں پر تمام چینل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو نکتے آپ کو اس نظر آ جائیں گے بڑا خوبصورت واقعہ ہوا کہ جب ایٹی ون میں میں دوبارہ گیا دیکھنے کے لئے تو اس وقت امریکنز اور بلٹیشٹر سب ڈاکٹر آ رہے تھے تو میں پروفیسر پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا یہاں ایک پوائنٹ ہے یہ برکل پیر میں جہاں میں ہاتھ لگا رہا ہوں اس پر اگر آپ سوئی لگا دیں اور اس کو وائیبریٹر لگا دیں ایک وائیبریٹر یعنی وہ جو سوئیوں کو ایسے پکڑ کے ہلاتا رہے یہ ہم پیرلیسس میں یوز کرتے ہیں پیرلیس پیشنٹس کو ہم وائیبریشن دیتے ہیں یا کہیں مخصوص نکتوں پر وائیبریشن دیتے ہیں تو پروفیسر کہنے لگے کہ اگر آپ اس کو لگا کر وائیبریٹ کریں تو آپ کا گال بلیڈر کنسٹرکٹر نا شروع کر جائے گا اچھا نو وی ور لسننگ ہم تو ایبزارب کر کے چوب بیٹے رہے امریکن ڈاکٹر داؤ کھڑا ہو گیا کہتا سر کہ آپ مجھے کہتے ہیں میں یقین کرنوں اس بات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سوئی لگی گال بلیڈر کنسٹرکٹ کر جائے اس کو بڑا خوصہ ہے کہ دوسرے دن ہماری پوری کلاس کو وہ ہسپیٹل میں لے گیا اس نے وہ ہمیں ایکس رے کی مشین کے جو فلورانٹ سکین ہوتی ہے اس سامنے اسے ایک پیشنٹ کو کھڑا کرا جو گال بلیڈر کا پیشنٹ تھا سٹونز تھے اس کے گال بلیڈر میں کھڑا کر کے اس نے یہاں سوئی لگائی اور اس کو ویبریشن کرنا شروع کر دیا بلیو می وی کوڈ آل سی دی گال بلیڈر ستارڈ رکنسٹرکٹر اچھا سر کہتا ہے you see it or you believe it or not یعنی this is that is a universal fact جو اس کو وہ تو اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے تو کہا بچی سا ہوتا ہے لیکن ویانہ نے اس پر تمام ریسرچ کر دیا مثلا میں آپ کو بتا ہوں انہوں نے کہا کہ پیپٹیکل سر کا پیشنٹ ہے اس کو اپنے چند مخصوص لوگوں کا سوئیاں لگا دیا وہ کیسے کیول ہو گیا انہوں نے اس پر ریسرچ کی باقیدہ پیشنٹس کو چیٹ کیا before the treatment after the treatment they found out کہ اس کا ہائیڈرو کلورکی ایسر کا سگریشن کم ہو جاتی ہے جب اس کو ایک پنکچر لگتا ہے اس کا میوکوزا لائننگ جو ہے نا وہ زیادہ ریپیئر ہونے لگ جاتی ہے ulcers cover انہوں نے شروع ہو جاتے ہیں موٹیلیٹی آف دی انسلٹس اچھا پیرالیسس کا یعنی سٹروک کا علاج ہے سٹروک کا علاج بہترین علاج ہے یقین کیجئے گا کہ اتنا خوبصورت علاج ہے earliest the patient comes the more rapid is the cure facial paralysis اب انہوں نے دیکھا ہو گا لقوے جسے ہو گیا لقوے کے اندر کس قدر اتنا خوبصورت علاج ہے کہ بارہ بارہ دن کے اس کو تین کورس لگ جائیں اس کا لقوہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہو جائے cervical spondylosis درگسہ میں بتا رہا تھا اتنی painful condition ہے کہ مریض اس میں گردن نہیں مہوری جاتی اور خاص طور پر شدی درد ہوتا ہے گردن کی جو مہورے ہوتے ہیں ناظرین اس میں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں جو کہ نرفس کو دباتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھوں میں مونڈے میں یعنی شلڈر میں پین ہونا پورے پورے ہاتھ میں درد ہونا گردن کی مومنٹ کے ساتھ شدید درد فیل ہونا تو ایسے لوگوں کی پھر یا تو سٹل بیٹھے رہتے ہیں یا کولر ویئر کرتے ہیں کولر لگا دیا انکمپورٹیبل اس کا بہترین علاج اس میں اسی طرح شیڈی کا کمر کا درد سب سے خوبصورت بات جو میں آج سایمین کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے آپ کے گھٹنے خراب ہو گئے سرجن نے کہا ارثوپیڈک سرجن نے کہا ریپلیسمنٹ is the only answer بدلا دیجئے اب ایک عام آدمی کے اول تو بدلوانا ہی نا امکن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا دوسرا اگر بدلوانا بھی دیا جائے تو آپ ڈاک صاحب گواہ ہیں اور میں بھی گواہ ہوں کہ he will never become a normal man walk normally تو اللہ تعالی کی جو عطا کرنا چیزیں ہیں نا وہ چیز نہیں آتی اس کا نعمل بدل تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے کبھی نہیں ہو سکتا وہ کر بھی لے تو اس کی normal life نہیں ہوتی آپ یقین کیجئے گا کہ ایگو پنکچر ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ایسے پیشنٹس کو ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیٹمنٹ نارمل ہو جاتے ہیں بلکل نارمل بلکل نارمل جو اہم بات ہے میں پھر بھی کہاوں گا سی پی چلدن می ریسرچ پوائنٹ woh سی پی seے پی منٹیلی بٹر ایڈ چلدن جب میں وایانہ میں گیا کیا ٹھوٹا نے اس سے basketball اس وهو پول کیا اس کا ایڈوانس توotal سن دنانی Herbert رسوم بعودی ہیں لگے کہ میں شخص خانا جو جود کرو گیا اور اس کرتا ہے سنجیز کہتے ہیں برین ڈیمج نہیں ہوا برین کم زور ہو گیا اس کا آپ دوبارہ انرجائز کیجئے انرجی پہنچائیے it will come up because دے سے کہ جب تک انسان زندہ ہے کوئی ٹیشوز کا ڈیتھ نہیں ہوتی مرتا نہیں ہے کمزور پڑ جاتا ہے بس ہم نے سی پی چلڈرن کو اتنا زیادہ میں نے یہاں پر پاکستان میں ٹریٹمنٹ دیا ہوں کتنے پرسنٹ فرق آ جاتا ہے درک صاحب نائنٹی پرسنٹ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ اس کا سپیچ واپس آ جائے گی گردن ہولڈنگ آ جائے گی تمام اس کا فیزیکل ڈیسیبیلٹیز ختم ہو جائے گا سی پی چلڈرن کے لیے نہیں لیکن جو منٹل یعنی جو آئی کیو لیول ہے نائنٹی پرسنٹ وہ بھی واپس آ جاتا ہے منگول چلڈرن سب سے بڑا بات ہے منگول چلڈرن میں تھوڑا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے باقی فیزیکل تو ٹھیک ہوتے ہیں میں نے اپنی فیملی میں ایک بچی دیکھی جس کا ٹریٹمنٹ ہوا تو صحیح بہتر تو ہوئی لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں صحیح ہو پائی ہے وہ اور کوئنس روڈ پہ یا کہیں پہ ایک چینیز خاتون تھیں جو کہ ایک اپنکچر کا کراچی میں شیوزی اونلی پرسنن یہ میں بات کر رہا ہوں باک ان نائنٹین سیونٹیز کی بات کر رہا ہی ہے بلکل صحیح ہے بلکل نارمل ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائی میں نے بھی میں نے بھی نائنٹی پرسنٹ تک لائے ہوں اس کو لیکن کافی اچھی کیونکہ پہلے کراچی میں شاید ایک ہی سینٹر تھا پھر ایک چلیفٹن میں ایک ڈاکٹر آئے تھے چینیز ڈاکٹر تھے جو کہ کیونکہ پہلے چینیز ہی خود پرفارم کیا کرتے تھے وہ بھی چینیز ڈاکٹر تھا پاکستانیس کو یہ ٹیکنالوجی نہیں میں نے بتایا سکھاتے نہیں تھے وہ سیونٹی فائیب کے بعد ڈاکٹر آنے شروع ہوئے تو یہاں پر ڈاکٹر بنجو ہوا کرتے تھے سالسٹی ہسپلل کے برابر میں اس کو چینیز گورنمنٹ نے باقیدہ جا کی بیٹی کے علاج کے لیے بھیجا تھا اس کو آپ کو یاد ہوگا ان کی بیٹی ایک منٹری ریٹارٹیو بچی تھی تو وہ پھر یہ ہی سیٹل ہو گیا کراچی میں وہ یہاں پریکٹس کیا کرتا تھا اور وہ بہت اچھا پریکٹیشنر تھا وہ اب تو خیر واپس چل گیا پاکستان چھوڑ دیا اس نے تو اسی طرح سے جو مستند دیرہ صاحب کی اپنی بیٹی بھی تھی نا ایک مطلب جو اسی کے لیے میں نے کہا تھا نا وہ اس کو وہ ڈاکٹر بنجو کو چینیز نے بھیجا تھا اس کے پاس تو وہ اس کا علاج کرا کرتا تھا دہنی لیٹر آن ڈیسائیڈی ٹو سیٹل ڈاون پاکستان اچھا تو اب تو خیر پاکستان میں بھی ہر جگہ پر ڈاکٹر آ گئے پھر میں بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب سی پی چلڑن نکلا ہے اس کیلئے ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے دینے کو لیکن ایکوپنکچر اس کو ہیلپ کرتا ہے ایکوپنکچر کا نقطہ وہی ہے کہ آپ کی جہاں پر انرجی سے ڈیفیشنسی ہوئی ہے اس جگہ پر بیٹری کو دوبارہ ریچارج کرے گا اور انرجی پہنچائے گا کیونکہ وہ ٹیشو ڈیڈ نہیں ہو چکے جب اس کو انرجی دوبارہ ملے گی وہ پھر دوبارہ اپنا کام شروع کر دے گا واپس سے ری وائٹلائز جسے ہمیں کہتے ہیں ری وائٹلائز ہو جائیں گے وہ سیلز وہ جتنے مولیکیون جائیں گے اچھا ڈائیبیٹیز وغیرہ کیا ہے ڈائیبیٹیز میں ڈاکٹس صرف ایک شرط ہے اگر آپ نے دوائی نہیں کھائی میڈیسن نہیں لیا چینیز کہتے ہیں پھر وہ فیکٹری بلکل ہو جاتی ہے انسولین پھر بلکل بنانا ہی بند کر دے گی نہیں اگر کوئی انسولین لگاتا ہو تو نہیں ہو سکتا اگر اس نے میڈیسن لے لیا انٹی ڈائیبیٹنگ لیا تو پھر ٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا یعنی جیسے ہی ڈائیبیٹیز کا آواز ہو جائے بلکل اس کا ٹیٹمنٹ ہوگا پھر اس کا ٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے لب لبا دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا بلک پریشر اچھا ہم آپ سے مزید بات بھی کریں گے اور پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں خود بھی ایک پرک کروا کے دیکھوں گا کس سے واقعی درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے صرف ناظرین آپ کے لیے کرا کے دیکھوں گا میرا لیک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں نہیں ہے ترمی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی ویورز ولکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شاہن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرنل ارشاد صاحب اور آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایکیوپنگچر کے حوالے سے ایک ایکیوپنگچر جو طریقہ علاج ہے جس میں سوئی کو انرجی چینل میں لگایا جاتا ہے اور اس سوئی کے ذریعے جب وہ پرک کر دیتے ہیں تو وہاں سے انرجی فلو ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر جس انرجی چینل میں یعنی جس آرگن کے ل وہ انرجی چینل بنا ہوا ہے اس انرجی چینل پہ جب سوی لگائی جاتی ہے تو پھر انرجی اس آرگن میں جاتی ہے اور وہاں جو بیماری ہوتی ہے اس کو وہ انرجی ختم کر دیتی ہے یعنی قوت مدافعت کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے راکٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے خود بھی ذرا یہ طریقہ علاج سے ایک پرک کروا کے دیکھوں گا کہ درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کیسا ہی طریقہ علاج ہے تو آپ لوگوں دکھانے کے لیے اب ہم یہ پروسیجر جو نے پرفارم بھی کرنا چاہیے میں پروسیجر سے پہلے دو باری اہم باتیں کرلوں دو اتنی امپورٹنٹ بیماری ہیں جن کو میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کیونکہ مریض یقیناً اس سے فائدہ لے لیں تاکہ ایک تو راکٹ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایڈکشن ایسا بیماری مرض ہے جس کے لیے بہت نشے کا استعمال اس میں ایگو پنکچر اتنا خوبصورت کام کرتا ہے سموکنگ چھوڑنی ہو ایڈکشن چھوڑنا ہو آپ نے اس میں آپ ایگو پنکچر کے سہارا لیں کتنی سٹنگس یعنی چاہیے اس کے اندر سے آج کل تو سر اتنے خطرناک نشے آگئے ہیں اس لیے کہنا ہوں کہ وہ تمام نشے چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو جسم کے اندر سے آپ کے اندر سے نفرت پیدا ہو جائے گی اس چیز کے لیے ایسا یہ کرے کیونکہ وہی بات آئی اس نے تمام کچھ اندر سے تبدیلیں لانی میں یہ خاص دو تین باتیں کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایگو پنکچر لگا کر رکھا دوں جی 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 اچھا سر یہ ہاتھ پہ کون سا انیرجی چینل ہوتا ہے یہ جو ہے نا this is called large intestine کا چینل ہے لائی large intestine چینل ہے اور اس کا نمبر ہے یہاں پر large intestine چینل نمبر 4 this is لائی 4 سر اس کو دیٹیکٹ نہیں کریں گے آپ یہ دیٹیکٹڈ ہے مجھے پتا ہے میں تو اتنا تجربہ ہو گیا نا یہ دیکھئے یہ میں آپ کو یہ سوئی لگا دیا اچھا کتنا درد ہوا گا نہیں درد نہیں بازا اور یہ دیکھئے یہ میں نے وائٹ پیپر اسی لئے لایا تھا ساتھ i'll just take it out اچھا ہاں کوئی بو نہیں ہے this is what i said اگو پنکچر کے نکتے بکر اگر آپ سوئی لگائیں گے تو نہ درد ہوگا اور نہ بیٹنگ ہوگی اچھا بس یہ اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ نے اگزیکٹ سپیسیفکلی اسی پوائنٹ کو پرک کرنا ہے بس یہ آپ اس کو پوائنٹ کو پرک کریں آپ کو سب کچھ زرد ملے گا اچھا سری تو پڑی انٹرسٹی چیز ہے کہ یہ بالکل بھی کوئی درد نہیں کوئی بلیڈ نہیں کچھ بھی نہیں even face پر ہم لگاتے ہیں facial paralysis میں نے بتایا لگوا ہوا ہے موں جڑا ہے اس کے face پر ہم سوئیاں لگاتے ہیں کوئی اس کو درد نہیں ہوگا comparatively he'll go for it کبھی ایسا تو نہیں ہوا کسی نرو میں لگ گیا ہو یا اور کچھ ہوا نکتے ایسے سیف ہیں یہ جانا اچھا یہ والے جو کچھ نکتے ہیں جو کہ جس پر ہم کو کہا گیا ہے کہ ذرا be careful مثلا یہاں پر جو ہم لگاتے ہیں سروائیکل اسپانللوسز اس میں کچھ نکتہ ہے جہاں پر ہم کو دیپ جانے کا جہازت نہیں ہے کیونکہ وہاں پسانلل کارڈ کو انجر نہ کر دیں گے اور ایسا تو بی وری سپرفیشل بیانہ نے اس پر ریسرچ کیا انہوں نے باقیدہ اس کی ڈیپس میں سیکشن کر کے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ لیو میلی میٹر ڈیپس پرس کیلنا انہوں نے بھی ایک ملی میٹر بھی پہد کہ اس کو نکتہ کردی صرف نکتہ بھی پر ریسرچ کچھ اچھا ہوتا ویو میلی میٹر سی ملی میٹر کچھ اچھا ہوتا ہے اور یہ کتنی جسے میں کتنی سویاں لگائی جاتی ہیں سویاں لگائی جاتی ہیں دس بارہ چودہ کسی کو سولہ مختلف نکتوں پر مختلف نکتوں پر نکتہ اپنے اوریجنل چینل کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے اور جو سائیڈ سے اس کے گزر رہے ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے تو کنسیپشن یہی ہے کہ یہ جو درمیان والا جس میں انرجی کا لیول کم تھا یہ سائیڈ سے جو انرجی گزر رہی ہے اس کو بھی سکر لے گا اچھا 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 تو انڈرسٹین تو وہ ہم تین چینل سے ہم لازمی ہیلائیں گے جب ایکٹیو پاکچر کریں گے کنسیپشن اچھا 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 اور جس کا ڈیزیز ہوا ہوا ہے پہنچا اس کے سائیڈ میں جو دو چینلز بچھ رہے ہیں، لیفت اور رائٹ اس کو بھی ویسے پھر اچھا 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 اس سے پھر وہ انرجی جو ہے وہ وہ کیاں نا جو وہی کیا فیزیکس کا طریقہ آگیا نا کہ منس جہاں ہوگا وہ پلس کو کھنچ لے گا خود با خود پلس کو کھنچ لے گا خود با خود وہ انرجی وہاں کھنچ کر چلی جائے گی اچھا پھر اٹومیٹکلی وہ اینرڈی کھنچ کر دیا درمیان والے میں آجائے گی دونوں سائیڈ سے اچھا 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 اور دی سینٹر گون بلکٹیویٹی اچھا ہارٹ پیشنٹس جو ہے ان کا جی نہیں ہارٹ پیشنٹ کا میں علاج نہیں کرتا اچھا because you know some time emergency can arise پھر آپ ایکوپنچر ویسے چینیز ایکوپنچر میں علاج ہے ہارٹ پیشنٹ وہ کنجسٹیو کاری فلور کر لیکن اس کے میک ہارٹ ڈیزیز کا نہیں کرتے صرف انجانہ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں انجانہ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن coronary obstruction ہے اس کا نہیں کرتے اس کا نہیں کرتے اچھا اس میں باڈی اناٹمی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی دوکٹر ہے نا اسی لئے دوکٹر ہونا ضروری ہے فیزیولوجی اور اناٹمی دو چیزیں تو اسے پلکٹر ہونا ضروری ہے اچھا اور اب جیسے اس کے علاوہ اور جو بہت سی دوسری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے پیٹ کی بیماریاں ہیں پرپٹیکل سے میں نے کہا ہاں اس میں سب سے خوبصورت بات آئی بی ایس ایریڈیبل باول سنڈروم جسا ہم کہتے ہیں جس کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے ایریڈیبل باول سنڈروم میں بڑا ایفیکٹیو ہے یہ تھی یعنی ایسے لوگ کچھ کھاتے ہیں پھر انہیں واش روم جانا پڑتا ہے آتیں ہوتی ہیں وہ ایریٹیٹیٹ رہتی ہیں آلسیریٹیو کولائٹس آچھا آلسیریٹیو کولائٹس آچھا ان سب کا علاج ہے جو انٹسٹین سے ریلیٹڈ ہیں فروزن شولڈر میں بتانا شاید بھول گیا فروزن شولڈر بلکل تکلیف ہے اچھ نہیں رہا آپ کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے سوائے فیزیو تریبی کے یا میکسیم کیا تو اس کے لئے بہت خوبصورت علاج آچھا تو اس میں کوئی مطلب کسی قسم کی وائبریشن یا کچھ بھی یا وائبریشن بھی دی جاتی ہے میں نے کہا نا پیرلیسس میں جو پیرلائز پیشنٹ ہوتے ہیں نا اس کو سٹروک ہو گیا ہاتھ پیر پیرلائز ہو گیا اس میں ہم وائبریشن دیتے ہیں ہلکی ہلکی سیاہ وائبریشن دیتے ہیں تو ایکٹیویٹیٹ زیادہ طاقت سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اچھا 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 نیڈل کا ایکشن جو ہے نا زرہ تیزی سے آ جائے تھوڑا سا تیزی ہے اچھا وہ سن ہے اس طرح ایک علاقہ تو ایسی سن پڑا ہوا ہے تو شاید اس کو اتنا جلدی سے صرف سمپل پریک کام نہ کرے آج یہ طریقہ علاج مہنگا ہے یا اب میں ناظرین کے لیے ابھی میں آپ کو چھوڑا سا اس کا ایسٹیمنٹ بتا دوں کہ ایک نئی ریپلیسمنٹ آپ نے کرانی ہے تو دھائی تین لاکھ کا چکر ایک بھولتے ہیں بلکل بلکل اسی طرح سے کمر کے مہرے اگر خراب ہو گئے ہیں ڈسکرپ آپ کو پتا ہے شیڈی کا ہے یا لیم بیگو ہے اس کا بھی دو ڈھائی تین لاکھ سے کم میں کام نہیں بنے گا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم بارہ دن کا ایک کورس لگاتے ہیں بارہ دن منز کنزیکٹیولی آپ کو بارہ دن آنا پڑے گا صرف بیس منٹ کے لیے ہم آپ کو سنیاں لگائیں کہ بارہ دن بارہ دن کے ہمارے ہاں چارجز ہیں صرف ایٹ تھاؤزن روپیز اور وہ بھی میں اگر اگر افرڈیبل ہے تو ٹھیک ہے کم کر دیتے ہیں اس کو کم از کم تین کورس لگانا ضروری ہے تین کورس کم از کم کرانے اور اگر نیر ریپلیسمنٹ والا ہے تو اس کو چھے کورس لگانے پڑے گے اور چھے کورس میں انشاءاللہ بارہ دن کے چھے کورس کریں گے انشاءاللہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں بہتری کب سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے افتر سیکنڈ کورس دوسرے کورس کے بعد سے بہتری انشاءاللہ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ فرسٹ is that you have leveled the ground آپ نے پلوٹ لیا اس کو level کر دیا سیکنڈ میں اپنے بنیادیں ڈال دیا اور تھرڈ میں کنسٹرکشن کیا بلڈنگ کڑا ہو جائے گا موٹاپے کا علاج سر ہاں ام سوری اچھا اپنے یاد دلایا فرانس والوں نے ایک بڑا خوبصورت رسرچ کیا ایکوپنکچر consist of body ایکوپنکچر ایکوپنکچر ائر میں بھی پوائنٹس ہیں جو لگاتے ہیں فرانس والوں نے صرف ائر پر سرچ کی اور بڑا خوبصورت پوائنٹ اپنے یاد دلا دیا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے اندر اس کو کہتے ہیں stomach point اس کو پریس کر دیتے ہیں اس کے اندر کوئی device لگا دیتے ہیں یہ بالکل صحیح کا یہ بڑی this is you know بہت باریک سرسٹرڈ ہے ائر سٹرڈ جو کہ صرف skin کو پیرس کرے گا cartilage تک نہیں جائے چونکہ اب بہتر cartilage کو ہر نہیں کرنا وہ سٹرڈ لگا دیتے ہیں ہم اس مخصوص نکتے پر اس کا سٹرڈ کو لگا دیا یہ سٹرڈ لگانے کے بات اس کے بات کہتے ہیں بھوک لگنا کم جاتی ہے بہت صحیح you know it very well کچھ لوگ ہیں کراچھی میں جو یہ علاج کرتے ہیں جی اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے سٹرڈ لگا دیا اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اس کو ہلکا سا وائبریٹ کر لینا اس میں کیا ہوگا اس کا سٹرڈ 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 اور سٹرڈ کا سائز جو یہ تھا یہ چھوٹا ہو جائے ٹوینٹی مینٹس کے پہلے آپ نے اس کو ہلانا ہے ٹوینٹی مینٹس پہلے آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا سٹرڈ کا سائز اتنا چھوٹا ہو چکا ہے اس میں ہرڈ لیے ایک پچھے بات دی کھائیں گے آپ کے پیٹ بھر جائے گا اب ہرڈ ریٹنگ کریں گے تو آپ کا بدعظمی ہو جائے گی اتنا افیکٹیو جاتا ہے اور اس کا ریشو یہ ہے کہ within 3 months آپ کا پندرہ کیجی وزن انشاءاللہ چلا جائے within 3 months 15 kg کم ہو جاتا ہے اور automatically naturally کچھ بھی نہ exercise نہ dieting نہ jog نہ jogging نہ جم کہیں کچھ جانے کچھ بھی نہیں ہے just simply put this start here نکل جاتے ہیں آپ دوبارہ کے لگوال جی بہت ڈیلیکیٹ ہے آگر سے ہلائیں گے تو بازوں کت انگلی سلپ ہوگی وہ نکل گیا آپ دوبارہ کے لگوالی جیگا وہ لگا رہتا ہے تین مہیں تا اس کو کنزیکٹیو لگا رہنا چاہیے آجے سر کوئی message جو آپ ناظرین کے لئے دینا چاہیے گا ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کے قریب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ please مایوس نہ ہوں ایسی بیماریاں جن کے میں نام لی ہیں جن کے مریض اپنے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں اس نام میں پھر دوبارہ لے لوں کٹھیا کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے شہدی کا کمر کے مہ رہے ہیں آپ گردن کے مہ رہے ہیں سی بی چلٹن ہیں منٹلی ریٹارڈیٹ چلٹن ہیں آپ کو ویٹ خاص طور پر میری بیٹیاں اور بہنوں کے لئے آپ کو ویٹ بڑھا ہوا ہے اس کے لئے کوئی جوگن ووگنگ کا ضرورت نہیں ہے صرف ایک پل لگا دیجئے بہت شکریہ اکپنکچر بہت شکریہ اکپنکچر بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے کھتو پرکے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین نے بھی آج کہ ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا بڑی معلومات آپ کو ملی ہوں گی امید آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ